اوز باللہ من الشیطان والیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ یہ پرویز کی آواز ہے میں اپنے مکان 25 بی گلبرگ لاہور سے بول رہا ہوں آج اپریل 1963 کی چار تاریخ اور جمعیرات کا دن ہے آپ کو معلوم ہے کہ میری ساری زندگی کا مشن میرا مقصود و منتحہ قرآن کریم کی تعلیم اور فکر کی نشر و اشائط ہے اس کے لیے میں قریب تیس سال سے مسلسل کوشش کرتا ہوں میں نے قرآن کریم کو اپنی بصیرت کے مطابق سمجھا اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس امید اور توقع سے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و سکر کریں گے اور خود سمجھیں گے کہ قرآن انہیں کیا دیتا ہے میں آج کی نشست میں مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کیا ہے اس کا مقام کیا ہے وہ انسانیت کو کیا دیتا ہے وہ فرد کو کیا بناتا ہے وہ اقوام کے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور جب انسان اس کے مطابق اپنے معاشرے کو متشکل کرتے ہیں تو اس معاشرے کا نقشہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں امید ہے آپ قرآن کریم کے مطالق اس مختصر سے تعارف کو مفید پائیں گے وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَذِيمِ آپ قاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیے یہ کامیر و تخریب کی حبرت انگیز داستان اور عبادی اور زیرانی کی حدیث خونچکان اگر آئے گی ہر دور کے انسانیتی لدو جہد اور صحیح و قاوش کا ملخص یہ دکھائی دے گا کہ وہ اپنے لیے ایک عظیم و شان نظام تمجم تاریم تعمیر کرتا ہے اس فلک بوس امارت کے لیے انواع و اقسام کے نوادرات جمع کرتا ہے وہ امارت اس کے حسین تصورات کی مرکز اس کی خداب آرزووں کی محور اور گل پوش تمناوں کی آمادگاہ بنتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس ایوان رفی و شان کی تکمیل میں ارتقائے انسانیت کا راز پوشیدہ ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہے جو اسے ظلم و استنداج کے پنجائے آہنی کی گھرس پر بجا کر امن و سکون عطا کر دے گا ایک عرصہ تک وہ ان تصورات کی دنیا میں محو اور اس قطر عظیم المرصبت کی تطلیق میں سرگردان رہتا ہے اور جوں جوں اس کی دیواریں اوپر کو اُبھرتی ہیں اس کی نگاہوں میں چمک اور متردتوں میں بالید کی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے لیکن وہ امارت حنوز تک میل تک بھی نہیں پہنچنے پاتی کہ دنیا اس عبرت انگیز تمہاشے کو بسطد حسرت دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عظیم و حسین امارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا دیتا ہے اور یوں اس کی عارضوں اور تمناوں کا وہ شگفتہ اور شادا مرفتہ خواب کا دھیر بن کر رہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے خندرات ایک حسین خواب کی پریشان تعبیر کی نشاندہی کے لیے باقی رہ جاتے ہیں بابل اور نینوہ نصر اور یونان چین اور سرکستان روم اور ایران کی سہذیبوں کے خندرات کو دیکھئے اور تہجانی ہے کہ وہ کیسے کیسے عظیم المصبت تمدنوں کے مددن ہیں جن میں انسانی ناکامیوں اور نامرادیوں کی سعصف فنگیز اور جگر پاش داستانیں لہز خواب ہیں وہ دابکانیں جو ہر قلبِ حساس سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وَلَا تُقُونُكَ اللَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ انکاسا دیکھنا تمہاری مثال اس بڑھیا کسی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوٹ کاتا اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اگر آپ تاریخ کی ان کوہنا داستانوں کی ورث گردانی اور اقوامِ سابقہ کے اُجڑے ہوئے کاشانوں کی خبرت سامانی سے انسانی سیئے غاوش کے اس محال و انجام تک پہنچنے کی خرصت نہیں پاتے تو ایک نظر خود اپنے زمانے کے قطرِ تازیب و تمدن پر ڈالیے جس کی چمک دمت میں اقوامِ آدم کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کرتے رکھی ہے ہمارا دور تازیبِ مغرب کا دور کہلاتا ہے اس تازیب کی ستبت و سروت اور دب دبا و تن تنہ کا یہ عالم ہے کہ انسان نے فطرت کی بڑی بڑی محید قوتوں کو مصفر کر لیا ہے اصبادِ رسل و رسائل اور ذرائعِ آمد و رفت کی محیلِ اقول برک رفتاری سے زمین کی سنابیں کھچ گئی ہیں پہاڑ اس کے حضور سجدہ ریز ہیں زمین اس کے پاؤں کی ٹھوپوں سے اپنے دبے ہوئے خزانے اگل رہی ہے آسمان کی بجلیاں اس کے اشاروں پر ناجتی ہیں ایٹم کی غیر مری جنناتی طوانائیاں اس کی مکھی میں ہیں وہ جان اور سورج کو اپنے زیرِ دام دا رہا ہے وہ کاخشاں پر کمندے پھینکنے کی سوچ رہا ہے انسان کو اپنی ساری تعریف میں کبھی اس قدر قائلات بھی خوبت حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی اس تازیب کی عمر نصف صدی سے بھی زیادہ ہونے نہیں پائی کہ ان بے پناہ خوبتوں کا حامل انسان پکار اٹھا ہے کہ ہم نے زندگی کی اپتدا فائنس کی کارگری سے کی اس وطوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں زندگی کے اقدوں کو حل کر دیں گی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے زندگی کے مطائل اتنے آسان نہیں یہ اقتباس میں نے سنایا ہے سپیسر میسن کی کتاب کریئیٹو فریدم سے اس کے ساتھ تاریخِ تمدن کا مشہور معاہد دورسی اپنی کتاب سیولیزیشن میں لکھتا ہے کہ ہماری موجودہ دعزیب اپنے قومی معاشی آئیلی اخلاقی مذہبی اور ذہنی نظام کے ہر شعبہ میں خماقت جہالت فریب اور ظلم کا متقل مظاہرہ ہے چنانچہ اس قطر قطرِ خلق بوس کی بنیادیں بری طرح کے کھوکلی ہو رہی ہیں اور ہر قلبِ حساس کو توحش ہے کہ اگر گزشتہ دو عالم گیر لڑائیوں کے بعد ایک اور دھچکہ لگا تو نہ صرف یہ کہ اس قاخِ بلند کا نام و نشان تک مٹ جائے گا بلکہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوئی انسانیت بھی کچل کر رہ جائے گی سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ دور قدیم کے تمدن کے ایوانات ہوں یا اثر خاضر کی تحضیب کے محلات نہ انہیں پاگلوں نے بنایا تھا نہ انہیں دیوانوں نے تعمیر کیا ہے یہ نظام ہائے تحضیب و تمدن ہر دور کے انسانوں کی اقل و دانش کا محصل اور ان کی تقدیری اور انتظامی صلاحیتوں کا نجور تھے اس سے ظاہر ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے متعلق کے بعد ہر صاحب علم و بصیرت لا محالہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے جس نتیجے پر ہمارے دور کا سب سے بڑا سائنس دان پروفیسر اینس پر پہنچا تھا چنانچہ اینس سائن نے اپنی کتاب آوٹ آف مائی لیٹر ڈیز میں لکھا ہے جو اس کی وفات کے بعد چاہے ہوئی تھی کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا اصل کی روح سے نہیں سلج پتی اس لیے ہمیں تنہا اصل کو اپنا خدا نہیں بنا لینا چاہیے اس خدا کے عدلات یعنی مصنف کو بہت مضبوط ہیں لیکن اس کی ذات یعنی پرسنیلٹی نہیں ہے اقل اسباب و ذرائع پر تو خوب نگاہ رہتی ہے لیکن مقاصد و اقدار کی طرف سے اندھی ہوتی ہے یعنی انسانی اقل شطر کی قوتوں کو تو متقر کر سکتی ہے لیکن انسانی معاملات کا اتمینان بخش حل دریافت نہیں کر سکتی یہ اس کے بائرہ منفظ سے باہر کی چیز ہے انسانی معاملات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ انسانی زندگی کا مقصد اور مصبولین کیا ہے افراد اور اقوام کے مفاد میں پسادم کیوں ہوتا ہے اور کسے کس طرے روکا جا سکتا ہے کونسی چیز عالمگیر انسانیت کے لیے منفظ بخش ہے اور کونسی مذررت رفاں نوے انسان میں مشترک اقوام کونسی ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے ان اقوام کی حفاظت کیوں ضروری ہے انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کس طرے ممکن ہے ان امور کا قیون عقل اور اس کے مظاہر قلوم سائنس کے بس کی بات نہیں جیسا کہ پروفیسر آئنسٹائن نے بکھا ہے سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے اس لیے اقدار کا متعین کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے سائنس کے عرب داروں نے اکثر قطعی فیصلہ نافذ کر دیں لیکن یہ ان کی غلطی ہے سائنس کے مفضیق بس ایک شئے ہوتی ہے اس کی دنیا میں عرض اقدار خیر و شر نسب عین خیات کا کوئی وجود نہیں ہوتا سائنس نہ اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ انہیں انسانی سینے کے اندر داخل کر سکتی اب قوال یہ ہے برادران عزیز کہ اگر انسانی معاملات کا حل انہیں امور پر منحصر ہے اور ان کا تعین عقل انسانی کے باستی بات نہیں تو کیا عقل کے علاوہ کوئی اور سر چشمہ علم بھی ہے جس سے ان امور کا تعین ہو سکے اور کاروان انسانیت راستے کے خطرات ظاہر ہے کہ سوال کا جواب عقل انسانی کی روح سے نہیں مل تکتا اس لیے کہ عقل اپنے علاوہ کسی اور سرچشمہ علم کو جانتی ہی نہیں اس کا جواب ہمیں ایک اور گوشے سے ملتا ہے جو پورے حتم یقین سے کہتا ہے ربنا اللہ ذی آتا کل شین خلقہ ثم یعنی جس خدا نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ ان اشیاء کو بتائے کہ ان کی منزل مقصود کون تھی ہے اور وہ اس منزل تک کس طرح پہنچ کرتی اس رہنمائی کو وہی سے ثابیت کیا جاتا ہے جو خدا کی طرف رات رہنمائی ملنے کا یہ سلسلہ حض خود جاری اتاری ہے ہر شے کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر اس حقیقت کا علم رکھ دیا گیا ہے کہ اس کی نشو نمائی کے ذرائع کون سے ہیں اور اس میں انہیں کس طرح حاصل کرنا ہے اس کے فرائض زندگی کیا ہیں اور انہیں کس طرح انجام دیا جائے گا خاردی کائنات میں اس رہنمائی کو قوانین فطر کہا جاتا ہے اور حیوانات کی دنیا میں اسے جبلت یعنی انسٹنگ سے تبیر کیا جاتا ہے ہر شے ان قوانین یا جبلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ان کے مطابق زندگی بطر کرنے پر مجبور ہے کائنات کی پسنی اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب قوانین خدا وندی کے سامنے سجد ریس کسی کو ان سے یارائے سرکشی او مجال سرسابی نہیں وہم لا یتتبرون یہی وجہ ہے کہ یہ محیر العقول کارگاہ کائنات اس نظم نس اور خسن سرگر میں عمل ہے کہ اس میں کہیں انتشار و اختلال نہیں کسی قسم کا خطور یا سساد نہیں ماترہ فی خلق رحمان میں تفاور لیکن عزیز آمیمان انسان کی قیفیت اس سے مختلف ہے اس کی راہنمائی بیگر اشیاء کائنات کی طرح پیدائش کے ساتھ اس کے اندر ودیت نہیں کی گئے بکری کا بچہ پیدائش طور پر جانتا ہے کہ اس کے لیے گھاس حلال ہے اور گوش حرام شیر کو از خود علم ہوتا ہے کہ اس کے لیے گوش جائز ہے اور گھاس ناجائز لیکن انسانی بچہ کو کھانے پینے کی چیزوں کے مطلق بھی اتنا عرض نہیں ہوتا کہ اس کے لیے قوم کی شئے نفع بخش اور سوم کی مذہر ترس کہ جائے کہ اسے خیر و شر کی تمیز اور صحیح اور غلط اقدار کی تائین کی استعداد از خود حاصل ہو اللہ اللہ مہ اقبال کی الفاظ میں آدمی اندر جہان خیر و شر کام شلاست نفع خدرہ حل سرر قف نداند زشت و خوب کار جیست جادہ اے ہموار و نا ہموار جیست انسان کے اندر یہ رہنمائی یعنی وہی اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح اس رہنمائی کے مطابق چلنے پر مجبور ہو جاتا صاحب اختیار و ارادہ نہ رہتا اس کا اختیار و ارادہ وہ شرف عظیم ہے جس سے یہ دیگر اشیاء کائنات سے منتاز و متمیز ہے یہی اس کی سرفرازی و سربلندی کا باعث ہے اور کسی سے یہ مفجود ملائک اور مخلوم خلائق ہے اگر انسان کو قوت انتخاب حاصل نہ ہوتی تو یہ پتھر کا بت ہوتا یا زندان فطرت میں محبوس و بابجود قیدی اگر اس میں سرکشی و سرقابی کی استعداد نہ ہوتی تو اس کی اصول پرستی کبھی وجہ شرف اور باعث تحقین و تبریق نہ ہوتے ہوئے کی جائے اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی استعداد کے باوجود اختیار کی جائے اس سر کے جھکنے میں خوبی ہے جس کی پیشانی میں سر فراز گھلک رہی ہوں جس میں انتخاب کی قوت نہیں اس کے افض میں کیا خوبی ہے جس میں امسری کی حمد نہیں اس کسی سے اس کی ممکنات مشہود ہوتی ہیں اور زندگی ارتقائی منازل پہ کرنے کے قابل بنتی ہے اس کے اختیار و ارادے کا تطاعت تھا کہ خدا کی طرف سے رہنمائی اس کے اندر وضیعت کر کے نہ رکھ جاتی تو کیا عزیزہ نے من انسان کو اس رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا نہیں اسے بھی یہ رہنمائی دی گئی لیکن اس کے لئے طریق دوسرا اختیار کیا گیا یہ رہنمائی مشیعت خداوندی کے پروگرام کے مطابق ایک فرد کی طرف وحی کی جاتی جو اسے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا اور اسے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اسے علاوہ تھی بصیرت قبول کر لے یا اسے انکار کر دیں انہیں بتا دیا جاتا کہ اگر وہ اس کے مطابق زندگی بثر کریں گے تو ہر قسم کی شادادی اور سرسرادی ان سے ہم کنار ہوں گی اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا خدا کی یہ وحی ان مقدر ہستیوں کی وساطت سے جنہ انبیاء اکرام علیہ مسلام کہا جاتا ہے مختلف ادوار میں ملتی رہی لیکن زمانہ کے حوادث اور انسانی تعریف کے ہاتھ وہ اپنی اصلی شکل میں محوظ نہ رہی یہ وحی آخری اور مکمل شکل میں اب سے قریبا چودہ سو سال اس کے مجموعہ کا نام القرآن القضیم ہے قرآن کریم خدا کی طرف سے بتدریج نازل ہوتا رہا اور قریب تئیس سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا نبی صلی اللہ علیہ نے اس کی کتابت اور حفاظت کا پورا پورا احتمام و انتظام کیا چنانچہ حضور کی وفات کے وقت یہ اپنی مکمل شکل میں کتابی صورت میں موجود تھا اور سینکڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ یہی کتاب اپنی اصلی شکل اور ترطیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاتھ موجود ہے اور تاریخی شہادات سے ثابت ہے کہ ان چودہ صدیوں میں اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و جلیل نے لے رکھا ہے یہ عظیم المرتبت کتاب عبدی حقائق کا مجموعہ اور مستقل اقدار کا صحیحہ ہے اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے انسانی تصنیف اپنے ماحول کی پیداوار اور ایک خاص مقصد کی ترجمان ہوتی ہے اس لیے اس کی زندگی ہنگامی اور وقتی اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے لیکن آسانی کتاب کی قیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے وہ خضا اور ماحول کے افراد سے برند اور زمان و مکان کی خدود سے ماورا ہوتی ہے نہ اس کی وہ ہمیشہ زمانے کی امامت کرتی ہے اور انسانی زندگی کے ہر تقاضے کا اتمنان دخش حل بتاتی ہے اس میں افراد کی صلاحیت وں کی نشو ارتقاء کے اصول بھی ہوتے ہیں اور اقوام کے اروج و زوال سے متعلق قوانین تھی قرآن کریم ان تمام خصوصیات کی حامل آسمانی کتاب ہے اور نوے انسان کے لیے آخری زابطہ خیات ہونے کی وجہ سے ہر حیثیت سے مکمل اور ہمانگیر ہے برادران من رب جلیل کی اس کتاب عظیم نے بتایا کہ انسان کی ناکامیوں اور نامرادیوں تباہیوں اور بربادیوں خون ریزیوں اور فتادم گیزیوں کی بنیادی وجہ وہ تصور حیات ہے جو حص نے غلط نگھی اور قج فہنی کی بنا پر انسانی زندگی کے متعلق قائم کر رکھا ہے یہ نظریہ وہ ہے جس حصر حاضر کی اسطلاح میں مادی تصور زندگی یعنی نیٹیریل سٹک کانسپ آف نائف سے تعلیر کیا جاتا ہے اس نظریہ کی روح سے سمجھائی جاتا ہے کہ انسان ہیوانات ہی کی بڑی ہوئی شکل ہے اور اس کی ہستی اس کے مادی پیہ کر جسم سے بستا ہے اور بات اس کی زندگی ہیوانات کی طرح طبیعی قوانین کے تابع سرگر میں اعمل دیتی ہے اور انہی قوانین کے مطابق ایک دن اس کے جسم کی مشینری بند ہو جاتی ہے اس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس فرد کا کچھ باقی نہیں رہتا لہذا انسان کے سامنے نہ ہیوانی تقاضوں سے بلند کوئی تقاضہ ہے نہ طبیعی مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد حقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کی تسقین کا سامان بہم پہنچ اور اس کے لیے جو وسائل و ذرائع اختیار کرے ان کے جواز کے دلائل تراش اس نظریہ کے مطابق زندگی مصر کرنے وانوں کے سامنے جنگل کے قانون یعنی جس کی لاتھی اس کی بہنت سے بلند کوئی اور قانون ہو نہیں سکت اور اس اور جب یہی تصادم افراد سے آگے بڑھ کر اقوام تک پہنچتا ہے تو اس کی زلزلہ خیزیوں اور آتش فشانیوں سے انسان دنیا کا گوشہ گوشہ گیران ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے لیے جس قدر راستے اختیار کیے وہ اسے سکون پر قائم نہ رہ سکی اس لیے یہ جیسا کہ دی میکنگ آس ہی یومینیٹی کے قابل مصنف رابرٹ گریسپو نے دکھا ہے انسانی ہے تو اجتماعی اگر کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل نظام کو کیسے ہی حسن تدبر اور دانش اتواری سے کیوں نہ چلایا جائے اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضب اور ادھر ادھر کی جزی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہوتا سکتی یہ ایک تصور حیات ہوا اس کے برق قرآنی تصور حیات یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں اسے جسم کے اجنابہ ایک اور شئے بھی عطا ہوئی ہے جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنیلٹی کہا جاتا ہے انسانی ذات نشو نما یافتہ شکل میں نہیں ملتی بلکہ مزمر اور خبیدہ صورت میں ملتی ہے اس کی مزمر صلاحیتوں کو نشو نما دے کر اس کی ممکنات کو مشہود کرتے جانا انسانی زندگی کا مقصود ہے اگر انسانی ذات کی مناسب نشو نما ہو جائے تو اس سے انسانی زندگی موت کے بعد انسانی ذات کی نشو نما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس قدر دوسروں کی نشو نما کرے جا اسی قدر اس کی ذات کی نشو نما ہو ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں ہر فرد کی کوشش یہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی منفق کا کان کرے تاکہ جس سے اس کی ذات کی نشو نما ہو اس میں مفاد کے تکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور جب باہمی مفاد میں تصادم نہیں ہوگا تو وہ صحیفہ اور اس کا ہر ورق انسانی چیرہ دستیوں اور ستم کوشیوں کا بھیانت مرقب بن رہا ہے ان قوانین کو جو خدا کی اس عظیم المرتبت کتاب میں منقوش ہیں مستقل افدار یا غیر متبند اصول خیات پہ جاتا ہے یہ اصول انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں اور عالم گیر انسانی کی عبد رہنمائی کے لیے کافی ان میں نہ کسی تغییر اور بدل کی ضرورت ہے نہ حق کو اضافہ کی گنجائش یہ ساحل حجات پر روشنی کے مینار کی طرح اتسادہ ہیں اور زندگی کی تلاتم خیزیوں اور زمانے کی طفان انگیزیوں میں انسانی کشتی کے ناخداؤں کی مندل مقصود کی طرف رہنمائی کرتے ہیں عقل انسانی کو ان روشنی کے میناروں کی کسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسانی آنکھ اور سورج کے نور کی اشتیاج ان مستقل اقنار اور غیر متبدل اصولوں کے مطابق آج سے چودہ سو سال پہلے سر اور حضور کے رفق ایک کار رضی اللہ تعالی کے مقدس ہاتھوں قرآنی معاشرہ کی تشکیل عمل میں آئی اس معاشرہ نے جس قدر انسانی ساز اور جنت برامہ نتائج رضی کیے انسانی تاریخ اس کی نتال پیش نہیں کر سکتی اس مقام پر میں ایک مغربی مغنف اور مفکر کی شہادت تیش کرتا ہوں لہمہ اتائین اپنی کتاب ہسٹری افی ترس میں لکھتا ہے کہ دنیا کے اور بڑے بڑے انسانوں نے صرف اطلاح قانون اور سلطنتیں پیدا کی وہ زیادہ سے زیادہ مادی قوتوں کی تخلیق کرتا گئے جو اکثر اوقات خود ان کی آنکھوں کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئی لیکن اس انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جیوش و عطاکت مجال قوانین ساز و وسی سلطنتوں قوموں اور خاندانوں ہی کو حرکت نہیں دی بلکہ ان قرور انسانوں کے قلوب کو بھی جو خود کمانے کی آباد ایک لف قانون کی حقیت رکھتا ہے ایک ایسی قومیت کی بنیاد رکھی جس دنیا کی مختلف نسلوں اور زبانوں کے انتزاج سے ایک امت واحدہ پیدا کر لی یہ لافانی امت بادل کے خداوں سے سرکشی اور تنفر اور خدا واحد کے لیے والحان جذب و عشق یہ ہیں دنیا میں حص عظیم حصی کی یاد گار بہت بلا مفقر بلند بایا خطیب پیغام بر مقنن صفح سالار متقدات کا خاطئ صحیح نظریہ حیات کو علا وجہ بصیرت خائم کرنے کا ذمہ دار اس نظام کا بانی اس نظام کا بانی جس میں باطل خدا ذہنوں کی دنیا سلطنتوں اور اس کے اوپر ایک آسمانی بات شاہد کا بانی صلی اللہ علیہ وآل یہ تھی شہادت میرے عزیز بھائیو ایک مغربی مختصر نبی صلی اللہ علیہ وآل کے مقام بلند اور حضور کی کامیابی دنیا سلطنتوں کے اوپر یہ آسمانی بات شاہد انہیں مستقل اقدار اور غیر متبدل اطولوں کی خربہ روائی تھی جن کی خدود کے اندر رہتے ہوئے قرآنی معاشرہ اپنا نظم نظف اور انجام دیتا ہے اور جس سے انسانیت کے ہر گوشے سے حیات نو کے کشم خبلتے اور اس کی کشت امید کو تراب کرتے اس کے بعد جب انسانوں نے اس کا دامن چھوڑ دیا تو حیوانی سطح زندگی کے پخاذ پھر غالب آگئے پھر انسانی ذات کا تصور ان کے نیچے دب دیا نتیزہ یہ کہ سباہیوں اور بربادیوں کے جس عذاب میں باقی اقوان آدم مختلا تھی اسی میں یہ قوم بھی محفوظ ہو گئی اس لیے کہ قانون خداوندی کے نگاہ میں نہ کوئی قوم چہیتی ہے نہ سوتی جو قوم قرآن کی مستقل اقنار کے مطابق زندگی بطر کرے گی خوش گواریوں اور سرفرازیوں کی جنت سے بہر یاد ہوگی جو ان کے خلاف گائے گی نکبت و ضبو حالی کے جہنم میں جا گرے گی میراجران عزیز اس دور ہمہائیوں کے بعد قرآن نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا لیکن خدا کا کائناتی قانون دنیا کو بددریج آہستہ آہستہ قرآن اقدار کے قریب نہ رہا ہے آہستہ آہستہ اس لیے کہ کائناتی قانون کی رفتار بڑی سفت ہوتی ہے قرآن کے الفاظ میں اس کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کے برابر ہوتا ہے دنیا اس طرح ان اقدار کے قریب آرہی ہے اس کا اندازہ دو چار مثالوں سے لگائی ہے مثلا نظور قرآن سے پہلے ذہن انسانی کا فیتلہ یہ تھا کہ ملوکیت یعنی بادشاہت این انسانی فطرت کے مطابق نظام جہاں مانی ہے قرآن کریم نے اس تصور کی تردید کی اور کہا کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے پہ کرنے چاہیں کسی انسان کو استحق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منوائے قرآن کریم نے یہ تصور دیا اور نبی نے اس کے مطابق نظام مملقت قائم کر دکھا دیا اس وقت عام انسانی ذہن کے لیے یہ تصور نامانوس تھا اس لیے اس نے اسے نہ اپنایا لیکن آپ دیکھئے کہ وہی ذہن کس طرح اپنے صاحب کا تصور کو چھوڑ کر قرآنی تصور مملقت کی طرف آ رہا ہے دوسری مثال انسانی ذہن کا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ غلاموں کا وجود معاشرہ کا جزو لائن پس ہے اور خطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجہ قرآن نے یہ انقلادی تطور دیا کہ تمام افراد انسانی اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکسا واجب تطریم ہے اس لئے کسی فرد کا کسی دوترے کو غلام بنا لینا خلاف انسانیت ہے اس وقت کے ذہن کی عام سطح نے اس تطور کو ناقابل قبول سنگیا لیکن اس کے بعد انسان کی یعنی اس باطل تطور کے خلاف مغاوض کی اور غلامی کو انسانیت کے لیے نانت پر آہ دی اس وقت یہ تطور بھی عام تھا کہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہے قرآن کریم نے کہا کہ یہ محض طلاعوں پرستی ہے نسل اس زمانے میں اس تطور کو اپنے لیے نا آشنا پایا لیکن آپ دیکھئے کہ دنیا سے یہ قدیم تطور اس طرح افتا جا رہا ہے اور قرآن تطور اس کی جگہ دے رہا ہے کیا مثلا اس زمانے میں جاگیداری ذمہ داری سرمایہ داری کا نظام این مطابق فضل سکھا جاتا تھا قرآن کریم نے یہ انقلاب انگیز تصور پیش کیا کہ رزق کے سرکشفوں کا مقصد نو انسانی کی نشور ما ہے اس لیے وسائل پیدا وار تمام انسانوں کے لیے یقصہ طور پر کھلے رہنے چاہیے اور معاوضہ محنت کا ہونا چاہیے ناکس سرمایہ کا اس زمانے کے انسانی ذہن نے اس عظیم انقلابی تصور کو ٹھکرا دیا لیکن اب دنیا رفتہ رفتہ اپنے نظام کوہن سے تنگ آ کر قرآنی نظام کی طرف خدم بھا رہی اس زمانے میں دنیا مختلف قبائل اور اقوام میں بٹی ہوئی تھی اور عالم گیر انسانیت کا تصور کسی کے سامنے نہیں تھا قرآن کریم نے بتایا کہ نوے انسان ایک ہمہ گیر برادری ہے اور اس کی عملی تشکیل کا تریخ یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام حکومت ایک ہو اور یہ نظام وہی کی عطا کردہ مستقل اخدار کے مطابق قائم یہ بات اس زمانے کے محدود ذہن میں سما نہ سکی لیکن اب دیکھئے دنیا کی سر اقوام کی تفریق و تقسیم سے تنگ آ کر ایک عالم گیر نظام کی تلاش میں مسترب و بے قرار ہے اگر کہ اسے اس کی بنیاد نہیں ملتی اس کی بنیاد صرف قرآنی اقبار سے ملتا حالیں برادرانی عزیز پیش کی جا کرتی ہیں لیکن ہم بغرد اختصار انہی پر اختصار کرتے ہیں اس سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ زبان وحی نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ نو انسان کے لیے صحیح نظام زندگی کون سا ہے جن لوگوں نے اس کی صداقت پر دائج نے وحی کے دعوے کو سکتا ثابت کر لکھا دوسرے لوگوں نے اس سے انکار کیا اور اپنے لئے تنہا عقل کی رہنمائی کو کافی سمجھا عقل نے بھی پلاخر اسی سمت کو صحیح پایا جس کی نشان دری وحی نے کی کی لیکن اسے اس نتیجے تک پہنچنے میں دیڑ ہزار سال کا حرصہ لگ گیا اور اس کے لئے انسان کو جن جان کا مشرقت وں اور جگر پاش مصیبتوں سے گزرنا پڑا اس کی شہادت تاریخ کے رنگین اور راکھ دیتے ہیں عقل کا طریق تجرباتی ہوتا ہے یہ کسی اقضاء کے حل کے لئے ایک تدبیر سوچتی ہے اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے لیکن عبدیوں کے تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تدبیر غلط تھی اس پر عقل انسانی دوسری تدبیر سامنے لاتی ہے پھر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے یوں پہہم ناکام تجارت کے بعد کہیں ہزاروں سال میں عقل انسانی سہی نتیجے تک پہنچ تی لیکن انسان کو اس کی جس قدر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا اس کے بارت رہی پہلے ہی دن حقیقت کو بین اداع کر کے سامنے لے آتی ہے اور اس طرح ایک طرف انسان کا اس قدر قیمت وقت بتا دیتی ہے اور دوسری طرف اسے ان تمام حداقتوں اور تباہیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو عقل کے تجرباتی طریق کا نازمی نتیجہ ہے گزشتہ ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان آخر العمر خوب نظام زندگی کو سیار کرے جسے قرآن کریم نے تیج کیا تھا اس کے سوا اسے کوئی چارہ ہی لیکن غور طلب عمر یہ ہے کہ انسان نے وہ الف لیلہ کی روایتی بوٹل کا کورک کھول کر تباہی اور بربادی کے جن محید افریسی قوتوں کو فضاء میں منتشر شروع کر دیا ہے اور وہ جس تیزی سے انسانی زندگی کو لپیٹ میں لے رہی ہیں کیا اس سے حصے اتنی محلت ملے گی کہ یہ عقل کے تجرباتی طریق سے قرآن نظام زندگی کی پناہ گاہ کا صحیح اور سلامت پہن جائے واقعات اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں نظوم قرآن کے دنیا تحذیب اور تمدن کی حالت کیا ہو چکی تھی اس کا نقشہ ایک مغربی مفکر میں ان الفاظ میں کھینچا ہے میں اسے علامہ اقبال کے مشہور خطبات سے ترجمہ کر کے نقل کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کہ نظور قرآن کے وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تحذیب کا وہ خطر مشہیت جس کی تعمیر میں چار ہزار سال طرف ہوئے تھے منحدم ہونے کے پرید پہنچ چکا تھا اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف نوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے فرضے کہ وہ وقت آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فسادی فساد نظر آتا تھا سازیب کا وہ بلند والا درخت جس کی سرسبد و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سائر سے گن تھی اور آرٹ سائن سوڈ لیٹریجر کے سنہری پھلوں سے نبی ہوئی تھی اب نر کھڑا رہا تھا عقیدت اور احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خوشک ہو چکی تھی اور وہ اندر سے بوسیدہ اور کھوکلا ہو چکا تھا جنگ و جدال کے طوفان میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالے تھے جو صرف قرآن رسموں کے مندل سے یک جا کھڑے تھے سامنے آتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نو انسان کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطہ پر جمع کر دے اور خود ہی اس سوال کا جواب ان الفاظ میں لیتا ہے کہ یہ عمر مجب ہے تو استعاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب کہ اس کی اشد ضرورت تھی قدران عزیز نزول قرآن کے زمانے پر لیکن آج اس کی حالت اس سے کہیں زیادہ نازک اور تشویش انگیز ہو چکی ہے لیکن جس طرح قرآن کریم نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں گرنے سے اس وقت بچا لیا تھا آج بھی اس میں اتنی قوت اور صلاحیت ہے کہ وہ گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھال لے اور راستے کی پرخطر ذاتیوں سے بچا کر اسے صحیح اور سلامت منزل مقصود تک پہنچا دے اور دنیا ایک بار پھر اس عظیم حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے کہ سمان طبیعہ حدایہ صلاح خوف علیہ ولا ہم جح زنون جو قوم قوانین خدا ونبی کا اتباع کرے گی وہ خوف و خزم سے معمون رہے قرآن قریم پریشا خاطر و افسرد حال حیران و سردردان راہ دم کردہ انسانیت کو پکار پکار کا کہہ رہا ہے و لات حنو و لات حسنو و انتم العالون ان کم تم مو برین تم تباہی و برداری کی محیب قوتوں سے مات خوف کھاؤ تاریخ مستقبل کی اندوح ناکیوں اور ہلاکت سامانیوں سکمات گھبراؤ دی نہ چھوڑو ہوت نہ نہ خارو مایوس نہ ہو میں جو نظام پیش کرتا ہوں اس کی صداقت اور بروسہ کرتا اسے عملا آزماؤ اور پھر دیکھو کہ تم شکست و ریخت کی ان تمام قومتوں پر غلب پاکر کس طرح خاص کی پتیوں سے آتمان کی بلندیوں تک جا پہنچ دو یہ نظام کس کے سوا کیا ہے کہ خطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے ماحصل کو وحی کی ادا کردہ اقدار کے متابق نو انسان کی نشو نماز کے لیے طرف کیا جائیں اور اس حقیقت کو پیش پیش نظر رکھا جائے دنیا میں وہی نظام حیات باقی رہ سکتا ہے جو تمام نو انسانیت کے لیے منفظ دخش اور کس کا حملی طریق برادران عزیز یہ ہے کہ ایک خطہ زمین کو کس نظام کی تجربہ دار بنا کر اس کے درخشندہ اور ساب ناک حیات بخش تو انسانیت باز نتائج کو دنیا کے سامنے لائے جائے اور یوں مسترد اور پیر پریشان اقوام عالم کو بتایا جائے کہ ان کے لیے امن و سلامتی کا رابطہ کون سا ہے ان سے کہا جائے کہ چارہ ہی نفت کہ از حشق کشاد تل بیم پیش ہو سجدہ گزاریم مراد طلبیم تم نے تنہا عقل کی رہنمائی کو آجماء کر دیکھ لیا اب ذرا گہی کی شمی نورانی کو دلیل راہ بنا کر بھی دیکھو لیکن میرا دران امان یہ عملی طریق وہی قوم اختیار کر سکتی ہے جو ایک طرف قرآنی نظام کو اچھی طرح سمجھے اور دوسری طرف حضر حاضر کے طقاب پر اس کی نگاہ ہو میں گزشتہ پر تیس تیس سال سے قرآن کریم کو کسی انداز سے سمجھ رہا اور قوم کے سام میں پیش کرتا چلا ہا رہا اس مقصد کے لئے میں نے جہا ہزار ہا سفات میں قرآنی تعلیم کے مختلف گوشوں سے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں پیش کیا وہاں قرآن کریم کو سمجھ نے کے لئے ایک مستقل تصنیف ایسی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا گہری نظر سے مطالعہ کر لیا جائے تو اس کے بعد قرآن کریم کریم کے سمجھنے میں کوئی دقیق داقی نہیں رہ سکتی یہ ہے میری لغا تل قرآن چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے اس میں قرآن کریم کے الفاظ کے صرف معانی نہیں دیئے ان کا پورا پورا مفہوم دیا یہ بتایا کہ قرآن تعلیم کے اندر ایک ایک لفظ کا خاص مقصود و ممتحا کیا ہے پھر قرآن کریم میں جس مقام پر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے ان آیات سے یہ بتایا کہ قرآن کریم خود ان کا مفہوم کیا پیش کرتا ہے اور اس طرح سے قرآن کریم کے تمام الفاظ عربی زبان کی مستند قطب لغت سے اور خود قرآن کریم کے مختلف مقامات کی روشنی میں متعین کر دیا یہ ہے لغات القرآن اور اب اس لغات القرآن کی روشنی میں میں قرآن کریم کے مفہوم کو الحمد سے والناس تک مسلسل اس طرح سے ایک مربوط شکل میں پیش کیا ہے کہ وہ خود اردو زبان میں ایک باتر تیب کتاب بن دری ہے جس میں شروع سے حقید تک قرآن کریم کی ساری تعلیم درخشندہ ستاروں کی طرح سامنے آ جاتی ہے میری ان تمام کوئشوں پر مقصد اس عظیم حقیقت توا پگاف کرنا ہے کہ قرآن کریم نو انسانی کے لئے کس قسم کا نظام زندگی تجویز کرتا ہے اور وہ مستقل اتدار تونسی ہیں جن کی بنیادوں پر اس فلق بوس و فخشان بیر نظام کی حسین و جمیل امارت استوار ہوتی ہے اور وہ کس طرے غلط نظام آئے زندگی کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے انسان کے لئے گوشہ آفیت اور مرسز حیات بنتی ہے جب نو انسانی کا یہ آخری ملجا و مو وجود میں آجائے گا تو نوامی سے فطرت اس کی طرف آنے والے انسانوں کا استقبال لکم فی ها ما تشتہی انفس کم و لکم فی ها ما تدعون کی مشاعت خاور بشارتوں سے کریں گے یعنی اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا جیتا ہے اور جس کی تم آرزو کر سلام قول من رب الرحیم کی نظید جان فضاء و نشید بال نواز ان کے لیے فضاء سے گوش بنے گی اور ندائ جمال جنت سے نکلے ہوئے آدم سے با کمال صفقت و محبت کہے گی تل کل جنت لطی پور اس تو موح بما سنت تاملون یہ ہے وہ جنت جس کے تم اپنے عمال کی بدولت وارث منائے ہو اب تمہیں اس سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور کام جاب و شاد کام انسان ہزار مسکراہتوں سے آسمان کی قرآن ایک ترین درادران عزیز یہ کچھ کر کے دکھا تکتا ہے گر زمینی آسمان سازد تورا آن کے حق می خواہد آن سازد تورا خطہ باشی استوارت می کند اخت نسل کوح سارت می کند سی قلش آئین سازد سنگرا عز لے آہم رضایت زنگرا نو انسار قیام آخرین حامل رحمت للعالمین انہ حاض القرآن یهدی للہ کیا اقوام یقیناً یہ قرآن سفر زندگی میں اس راہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہموار اور محکم ہزار تابدی تبریک اور تہمیت کے مستحق ہیں برادران عزیز وہ انسان جو خدا کی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق انسانی محاشرہ کو متشکل کریں و السلام علیکم برادران عزیز موسیقی 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 موسیقی